موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد ویجاکا نستائین اہدن سراط المستقیم سراط الذین نامت علیہم عیر المغزوب علیہم مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سلوات پر تمام بانیاں نراکین معابنین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاسد دی برعاوری واسطے سلوات پر تاجیل فرج ولی العاصر روحی وارواحنا لہا الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے سلوات پر اتفاقا میں اچھیاں سلواتنا سنان دا آدیاں تو سنی صبح دے پڑھنے لگے ہو ایک مہربانی کرو ایک اچھی اچھی سلوات پڑھو محمد اعوذ باللہ من شایطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قفت اللہ باللہ اللہ علی لازیم سبحان اللہ سبحان اللہ 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 رب العالمین والسلاة والسلام علام افضل سوفرائے والمبشرین ابل قاسم محمد والی تیبین تاہرین الماسومین لسیما ولہم آلی ابن آبی تالیب واخرہم عبا صالح اللہ مہدی اجلاللہ اللہ فرج شریف اللہ 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 جز اللہ اللہ علی عدائے ہم اجمعین ملعونین من یوم عذابتهم إلى یوم الدین اما بعدو فقال امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلاة والسلام علیہ وان اللہ قد جعلا لے انفسکم سمنہ فلا تبیوہا الا بے اسمانہا سلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین بار کل شریف پڑھ کے استاد العلماء سید علیت کیا کیولا علامہ سید بلابلی شاہ سیم مرہوم سائید خاندان دے تمام مرہومین اور سائید شاگردان اور اس جلسے دے اتے کتاب فرماون والے علماء کرام کیولا صاحب دے خاندان دے تمام مستورات جو دنیا تو چلے گئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام شہدائے عالم اسلام اور کیولا علامہ قاضی سید نیاض سیند نکوی دے بسم اللہ الرحمن 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 ر لہوہ دعا ہے مالک تواری تشریف آوری عراقی نے ادارہ دیں انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہج قبول و منظور فرمایا پریشان حال مومنین دیں پریشانیاں رفع فرمای یوسف گمگشتی زہرا امام سمانہ دا جلد ظہور ہو جتنے اہل ایمان ادارہ دی حمد افضائی اور عراقین دی دل جوئی اور اپنے واسطے تحذیب نفس دے واسطے کچھ لین واسطے تشریف لیایو مالک تو سنساریانو عجر خیر نصیب فرماوی اس ادارہ نو زیادہ ترقی نصیب فرماوی ملند آواز نال صلوات پڑھو پا زیادہ توڑا وقت لینا مقصود نہیں ہے اور تقریباً کی بلا حیدری صاحب بھی اپنے سابقہ روال دے مطابق لکھ دیتا ہے بھئی اس جلسے دی چھے کر اکبال حسین دینا میں بہرحال حسین دے حکم دے سامنے سر تسلیم خم ہے لیکن میں توڑا زیادہ وقت نہ لینا چاہدہ انہیں تھوڑی دیر واسطے ایک قیمتی جی بات جنہیں دا واسطہ قیمتہ نہ لینا چاہدہ چونکہ ایک وقت ایسا ہوندہ ہے جسے ذین نو جتنا بھی متوجہ کرنے دی کوشش کرو وہ بہرحال بکھریا بکھریا ہوندہ ہے کنانو اتنے وجہ تو بعد بس نہیں لپنی کنانو اتنے وجہ تو بعد ٹرین نہیں ملے گی کچھ ایسے جڑیاں اپنیاں سواریاں نال کچھ ایسے خواتین جڑے اس انتظار چوسن کہ جا کے کچھ کھانے پینے دا انتظام بھی کرنا ہے میں انہیں چھوٹی کی بات تھوڑا جہاں ذکر مسائب توڑے کو لوں چھوٹی لیلی سا میری حاضری ہو جائے دوستو اس کائنات دی اللہ پاک نے کوئی شائے بے قیمت نہیں بڑھائی کوئی شائے بے قیمت نہیں بڑھائی مولا امیر المومنین علیہ آلاف تحیت والتسلیم دا فرمانے سائی نے ایک بہت قیمتی چیز دی قیمت دا سیئے نال تاقید فرمائیے فرمان دا ترجمہ سنائی سام وقت تھوڑا جہا تو انو قیمتا چا دسے سام جو کیڑی شای دی کتنی قیمت ہوندی ہے اور وقت تو آڑے تاثرات بھی دسے سام جو بندے ہیں دا کے خیال ہوندہ ہے تے تھوڑا جہا مسائب جو وقت کہیں دی نظر اچھ کیڑی شای دی کتنی قیمت ہائی اسے مسائب ہو جا سنجھے مولا امیر نے نفس انسانی دی قیمت انسانی جان دی قیمت فرمائیے فرمائیے اگر اشتباہ نہ کرا شاد رکھو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے توہڑیاں جانا دی کہ قیمت بڑھائیے اور او قیمت اللہ بڑھائیے جنت اللہ نے توہڑی جنج قیمت جانا دی جنت بڑھائیے ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے انہ لہم الجنہ آیت قرآنی دی تفسیر کی تھی ہے سائینے جو اللہ توہڑیاں جانا دی قیمت بڑھائیے اور اس دا نام ہے جنت اگر تاقید فرمائی اگر تاقید فرمائی اللہ ولا تبیعہ اللہ بے اسمانہ خیال کرے آئے اپنے آپ نو اسے قیمت دے بدلے وے چھے گھاٹ نہ وے چھے اللہ ولا تبیعہ اللہ بے اسمانہ اسے قیمت نہ وے چھے جی اجازت دیو تینے ایک چھوٹا جیہا جنت دا نکہ جیہا اہمیں مرحلہ بیان کرن چاہا زمین امبر اور کستوری دی جہن دے پھلا مکتوہ تم ولا ممنوع جہن دے محل سونے سونے زبرجد اکی کے آہمر یاکوت آہمر دے نال بنے ہوئے او دے وچھ سونے سونے فرنیچر دے بیڈ پیارے پیارے دی باج دے اب ریشمی پردے تے اُتھے ویچ بیٹھیوں یا ہوروں مکسورا تن فی الخیام اُنا محلان دے ویچ جکیاں اکھی کر کے علیہ لینہ را ویدھیوں یا ہورا 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 مائے ٹھیک پڑیا میں ٹھیک آگیا اس واسطے جو لا الہ الا اللہ پڑھنڈال جنت دا پلاٹ تیرے نا فضائل بڑے سنی بیٹھے ہو لا الہ الا اللہ پڑھنڈال جنت دا پلاٹ بندے دینا محمد الرسول اللہ پڑھنڈال پلاٹ دے اُتے مفت تامیر اور علی ان ولی اللہ پڑھنڈال ہورا دا حق مہ را دا تے جو ایو مرلا خریدنا پائے ونڈی تا کتنے دا گھنسو میرا تے آل جو میرا مسجد نال گھارا مسجد چھوٹی ہو گئی ہے نمازی ہم ہستے لوڑ پائے گئی ہے تے وی پتہ ہم جو ہی تھے مرلا دیوان تا جنت اللہ مرلا پکا ہے میں اپنی بیوی نال سلا بیٹھا کرے نا ہورا پلاٹ دا مول پوسے مسجد آلیا نو پائے گیا ہے لوڑ ہورا آپ پہ مانگا لیسن آپ پہ جتنے پیسے منگ سوڑے سن ساکھا کوئی ڈار نہیں مسید کو ڈیون چاہا وہاں کیا انہاں کوئی گھروں دیوانا ہے مومنہ چندہ دیوانا ہے ارسا پلاٹ لینہ ہے مومن چندہ دے کے مسید نو پلاٹ مرلا دیوانا ہے تو مرلا دے کے جنت اللہ مرلا نے لیندہ پانی مو تدل پانی مو تدل موسم سوڑا ہواں ہاں تھنڈیاں اتنا قیمتی پلاٹ جو کہتا ہے موقع لگنے ہے تا لیلوے آئے موقع لگنے ہے تا میں پتہ کوئی نہیں لیلوے آئے پچھا نہ ہٹے آئے جو ڈیڑا او مرلا تیرا مسید ہے تیرا علوانہ نڈا ہے نا تیرے پڑسن یا نہ پڑسن تیرے اس مرلے تے پڑھیسی نماز تیرے پڑھی ساری کوٹھی بنائی ہے ہی اس نے تیرے پتران دی مرضی ہے جو مرضی کریں لنب لچار لے آویں لفنگے لے آویں گپا لائیں ساری رات موبائل دیاں ویب سیڈاں ویکھیں اُتھے شراب پیویں گانیں سنیں جمار مرائیں گھرہ لی کوٹھی دا پتہ کوئی نہیں مسجد یقینہ نہیں باتت ہو توجہ رہے میں اسے ذہن نال آنا جو پورا سال بندے انتظار کر دیاں کوئی نہ کوئی بات لے کے جانے آو دوستو اس عمومی دنیا دی فضائج نگاہ پیغمبر اسلام اٹھئے سائیں قیمتہ دسیاں فرمیدن کچھ چیزیں جنادیاں قیمتہ تھوڑیاں ہی نہیں کچھ چیزیں جنادیاں قیمتہ ڈھیر ہیں تو ستا تو انتا سمجھا ہونے دی لوڑی کہا ہی نہیں یہ گھر تو محروم پڑھا منا ہو بے اگو منگا ڈالا منگے روپیہ پنجی لاکھ تو ساتھ ہو پنجی لاکھ جو منگ دا پہ ہے با میں اس غریب نو پنجی لاکھ روپیہ کاغاز تے لکھر دا والی میں انہیں چھوٹی جی گل سمجھا ہونی ہے سمجھا ہونی ہے اچھو میں کہے دیکھیا انہیں میں میں لیٹے پہ ہوں تے رومال پہی پہ ہوں تے غروب پر ہوں خدا بندے بیٹھے ہیں لیکن فلانہ بھی آندھا پہی ساکھا اچھو منتہ کریں درہن او ساکھا میں پنجی ہزار تو گھٹ نہیں آندھا گلتہ ہوئی سون کے ویسے ارسا غریبا نو پوچھ یہی کہیں میں بھی نہ لیٹے ہیں نہ دوست میرے پیغمبر تو پوچھ کیڑی شایدی قیمت کتنی ہے اگر دکاندار کپڑے دی قیمت دستے تو بڑا قیمتی کپڑا اسی اتنے دا جو میٹر پہ لپ دا ہے جتی لئے تاکیمت دے بلب ہوتے تھے سوٹ لے آئے تاکیمت دے بلب ہوتے تھے تو اگر عاشق ہوئے ہیں کہیں رکبے دا تاکیمت دے بلب ہوتے تھے تو گھوڑے دا خریدار بنے آئے تاکیمت دے بلب ہوتے تھے آدس میرا پیغمبر کیا فرمائندہ ہے فرمائندین اکثر اناس قیمتا اکثر ہم علمہ انسانہ چو کوئی قیمتی تلاش کرنا ہوئی تو عوضی قیمت زیادہ ہے جہاں دا علم دھیر ہوئی اکثر اناس قیمتا آگا یا انسانہ داد کو نماز دے گا ہمیں یہاں تھوڑا بڑا پڑے ہو جاؤ کوئی ارابی غلطی ملتی میں انہوں معاف کر دیا ہے اکثر اناس قیمتا لوگاں دے بچوں کوئی ویکھڑا ہوئی تو سوڑا کوڑا نویک گودا نویک کداور نویک تورتے نہ بھج فلانے خاندائندہ نا قیمت پا مانوی ترازو تے تول کسے نو اکثر اناس قیمتا اکثر ہم علمہ اتھائی وقت اگلی کٹیگری دس ہی نہیں ہے کہ علم دی اتنی قیمت ہے جائیں دے مقابلے چوات کوئی زیادہ قیمت علی شاہ ہے ہی قائم ہونہ انداز اللہ جو میرا کیڑا جور میں اگر میں علی دروازے تے چھکیا کھلا ہوں تو میرا کیڑا جور میں مینو ناک تو علی دے دروازے تے کیوں چھکیا ہیں اللہ دی ذات آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنا علم بھیجے ہیں سارا میرے پیغمبر کول وَدْقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَانَا جیڑا پیغمبر نو دعاوا دے بدلے ملیا ہے وہ بھی میرے پیغمبر کول وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وہ علم بھی میرے پیغمبر دے کول وَعَوْهَا الْعَبْدِهِ مَا عَوْهَا اور عقید دی طرف توجہ دیون والے اور بنیاد رکھن والی شخصیت دے بنیان گزار شخصیت دے مدرسچ بیٹھا پڑنا اور اس بات دی طرح متوجہ رہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ امام او ہوندہ ہے جو قدی بھی کسی سائل دے جواب اچھ نہیں نہ کہے لا عدری نہ آکھے نہ آکھے میں نہیں جانتا میں انہوں امام منینہ کسی سائل دے جواب اچھ لا عدری نہ آکھے اکثر الناس قیمتا اکثر ہم علمہ گھٹ قیمت علی دسا کی پتہ ساڑھے کولو میں یار الٹا ہوئے ہاں جے عالم آوے مولیہ کہیں نمبر ملنا ہے فلانے عالم نو چو چو علمی ادارہ دا جلسہ ہے اس وقت دے گا اجازت دے ہوتے تھے ایک بندہ بس رے تو ٹو رے ستر ہزار دینار سکہ تلائی سونے دا سکہ یعنی کم از کم تولے تو زیادہ ستر ہزار دینار سکہ تلائی اپنی خرجی نے چپا کے بس رے تو ٹو رے آئے رست جتنے علمی مراکد نظر آئے علماء طلباء علماء طلباء علماء طلباء نو بغیر کسی مطالبے دے تقسیم کر دا گیا ہے جدہ اسفہان پہنچے آئے سو دینار بچائی ودا کہیں پوچھے ہیں کیوں کی تا ہی وہ ساکھے ہیں میں اپنے علم دوست ہوں واندہ سبوت دیتا ہے میں نے پسندے میں علم تے خرج کرن نال لذت محسوس کردہ ویسے سادات تو مادرت نال میں انہوں نے خوش آمد نہیں بھی کردہ بھلا حساب فرمی آئے کہ خبلہ علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب دے شاگرد گین وطنہ دے شگردان دے شاگرد گین وجڑیاں مسئلے پچھیں وطو گین وجڑیاں انہوں نے نماز جاد کرائیے وطو گین وجڑیاں دی انہوں نے نماز ٹھیک کرائیے وطو گین وطنہ جڑیاں یاگہ نمازہ ٹھیک کرائیں وطو گین ہونکہل کو لیٹ کر کے دس گلاب علی شاہ کتنا قیمت ہی ہے معاملہ کر علم دے اتخارچ کرانچ لذت محسوس کر کہ تیرے چار پیسے کتے گئے ہیں علم دی طرف اور بے جان نہیں اگر کہہ دے ماں ادھو جو مرضی کھا دی رکھ ادھے جو مرضی اللہ دے رہا تھے خرص کر ریزلٹ دے ہوتے نگاہ کریں ادھے بھمیں جو کچھ کھا دائی جتنا آلہ کھا دائی انگور کھا گیا ہیں فروٹ کھا گیا ہیں ددھ پی گیا ہیں آلہ تو آلہ کے سمدھی ہیں ڈشز چٹ کر گیا ہیں اے جدہ تیرے بدن تو خارے جو یہ نتیجہ تن بدبودار آئی انٹر کانٹین انٹر ہوتل تو کھانا کھا تھا آج شنگریلا دے وچ دعوت آئی کوئی ڈشز آئے میری بیوی نیٹ تو ڈشز ڈانلوڈ کر کے کہ میری بیوی وہ کھانے پکا دیئے کوئی کھانے ہوں دے باہمیں ڈانلوڈ کر کے پکا دے بھی دے پاہمیں سارا دیں تو انہوں چرائی رکھے ریزالٹ بدبودارے جڑا اللہ دے راحت دیتا ہے یہ نورانی ہو گیا ہے وہ خوشبودار ہو گیا ہے او دہ نا اللہ دہ مال ہو گیا ہے او دہ ریزالٹ علمی ہو گیا ہے تو جو رہے ہون گھاٹا لیے دیسا اکثر علتہ ہکوا پیغمبر فرمایا اگر کسی کی بہت زیادہ قیمت ہے تو وہ ہے جس کا علم زیادہ ہے فرمایا وَأَقَلُ النَّاسِ قِيمَتَنَا اَقَلُّهُمْ عِلْمًا جہاں دہ جتنا علم تھوڑا ہوئے وہ دی اتنی قیمت ہے میں گڑی ڈٹھی کھلا کڑی ہائی کھائی دھوڑ ہائی دنیا وہ دی بھجدی ہائی علم دیکھے جہاں دے پیچھے بھجدہ پہا ہے وہ دی کلو علم کیتنا ہے جتنا عوضہ علمِ عوضی قیمت بھی اتنی ہے اور دسان وَأَقَلُ النَّاسِ عِزَّةً لَزَّةً عَلَحَسُود اور سارے لوگاں جو گھاٹ لذت جنہوں لب دی وہ حاسد ہونڈا ہے حاسد کدھی لذت محسوس نہیں کر سکتا وَأَقَلُ النَّاسِ رَاہَتًا الْبَخِيل پتہ نہیں کہہ دے لے کوئی لوٹ لے وے کی دے لے وَجِن مرکتے ہیں پیس تے نہ لگے وَجِن ہائی دی راکھ لما ہو دی راکھ لما کام راہت والا کون ہوتا ہے بخیل وَأَقَلُ النَّاسِ مِن بَخِيلٍ اے جو میں توڑے ساکر نہیں تھے مر جامت ایک لئے جملہ نہ پڑھا وَأَقَلُ النَّاسِ قیمتًا مِن بَخِيلٍ مَن بَخِلَا بِمَفْتَرَذَ اللَّهُ سب بخیل توی گھٹ قیمت والا وہ ہے جو وہ ادا نہیں کرتا جو اس پہ اللہ نے واجب کیا ہے بوری کھڑک دی دے کہ مقصد نلولو مارے زکاہ دے چھوڑی تھی ہوئی کتنی آوی اب پانچ سو مانتا ہائی باقی کی دے گئی ہے گھڑے جھنک دے اللہ کہلے بیٹھے وہ انہوں آس تے جملہ پہ آتا اچھا تیرے مطلب آجو میں انہوں نے بالاں دی روزی ملوی انچہ دیمہ جو اللہ کے فرائض میں بخل کرتا ہے کتاب دا حوالہ عمالِ صدوق ہے صفحہ نمبر دو سو ساتھ ہے عمالِ صدوق اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھنا سب سے زیادہ قیمت والا کون ہے جس کا علم جنہوں نے اپنی قیمت سمجھیے انہوں نے اپنی قیمت وصول کیتی ہے کتھے کربلائچ کربلائچ اپنی جان دی قیمت خرید وصول کیتی نے تے مزیدی گلے جو ممکنے کوئی بندہ کئی قیمت دیکھ خلووے تے دے وے اونو جاک دی را سو قیمت دے خلووے تے دے وے اونو جو بعد اچھ پتا لگ پکرنا پوس جو پتا نہیں ہو شایئے دیوی ہائی یا نائی گنہ کربلائچ قیمت ادا کی تی جان دی جنت واسطے اونو یقین جنت دا مالک حسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن تے حسین جوانا نے جنت دے سردار انتوجہ رکھنا کربلائی نائی نظر اچھ قیمت ہائی جنت یاد رکھیں اسے کربلائچ پابند رسن ہو کے نکلن علی غریب دی بھین دی نظر اچھ قیمت ہائی چادر مرضی ہے تو سب تو زیادہ قیمت ہائی چادر سوشل میڈیا نو وے کھڑا لے لوگ میرے ممکن اس بات رلہ میں میرے کل کسی نے کلب بھیجیا دی پال پر تو ایک خاتون آوارے لوگا اس نو تکلیف دی تی ایڈوکیٹ آئی عزت دار مستور آئی مل سی چھوڑ دیتا جدہ انتظامیہ دے لوگا صبح اردہ گرد گھیرا پایا نا سکون آئی اس جو میں انہا کوئی آزاد ہو گئی ہیں انہا پوچھے تیر نا کم دی ہوئی زبان نالا کیا ارشاد انہا کیا کی کرنی ہوسا کیا ایڈوکیٹ تے ہون خیال آئی جو میرے سیرتے چادر کائی نہیں بھرے مجھ میں جا کسی کے پاس دو پٹا ہے تو مجھے دے دو میں ویدہ پیام پر اکھلے ایک جوان سیرت پگڑی لائی اس جلدی جلدی مستور دو پٹا دیتا اس مستور دو پٹا پالیا سیدو رنج نو رد رنہ زہر دی تیری میرے ماں زہر آئے میں چادر دیو میں وڈی پر دا اللہ بھلا کدی جی جی چھتری شارہ چاہتی گئی میں چادر دیو میں وڈی پر دا رہا شامی جا سو نا جلسہ میرے تیا اینڈو بینا سارے تفسر کرے سو فلان پڑیا بڑا گری ہو یا میں بہو رنہ ٹھیک تیرے رومان دی بڑی قیمت ہے لیکن فخر نہ پیا کریں جو تو بہو رنہ ہے اس غریب نو رنہ جی زمینہ رنیا آسمان رنے جی درخت رنے جی پرند ہوا رنے جی مچھلیا دریاج رنیا جی ملیک رنے جی رنے جی انسان رنے جی مار رنی جی امبی یار رنے جی نان رنہ جی بابا رنہ جی بھرا رنہ جگر اتاکہ دی جملے نو جا دے نرو سکی تا بھین جی رومان کوئی نہیں دی شبیر میں تا رومان کوئی جی 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 نرو سکی تا بھین جڑیا تھی گئی میں نوتا رومان کوئی نہیں دین دا میں تمہیدی جملے کھلان ممکن میرے سمجھ میں دیر سارے بندے بیٹھے ہوں میں رون دی بی بی بہت رون نہیں میں قبول کر دا کسے خاتون تو پچھیں شاہ ملے اگر کہیں بھین دا بھرا دنیا تو چلا منجی نال بہ کے رو جنازے نال ٹردیا رو وے وقت اکسی میرا دل نہیں رج رومان تو اگر پچھا کیوں اکسی کئی ہو وے میری مخل سہیلی جیڑی میں گل لیا میرے بھرا دی مقان دے وے میں نا کھ تیرے ویران دے ارمان علید دی شام تی دی گئی میرے بھران ہوا دن باغی کوئی تم نگل لہ کے خاتون آکھ آ زینب تیرے ویران دے مکان بڑا نیڑے آگیا تیرے مقصد نیڑے آگیا شام ایک منت لائیں جدہ اپنے گھر پر دے داران دے نال بار دو میں نا ایک دفعہ علید رلیو ایدھی تے سلام کریں جو اینگ رسی چپا بند آئی بگل وجد پہ آئین تبل وجد پہ آئین تماش آئین شراب پہ پہ پین دے آئین تے بڑی جرت نال قسم چاہ کے آدھی کھلی آئی جرت ایت کر لائے تو میرے حسین با ذکر مٹا نہیں سلام ایدھی دیدھی چاہیے ایک سامن اینہ دو منٹ میرے پاس بکیا ای زندان این باندھی آئی جو تو پتر نظر آندھر رہوس ہک لازان آئی وستی سجاد تو شام دی فضا یک سر بدل گئی آئی مرد کوشش کریں دے آئیں راتی دیر نال گھار آئیں عورتہ کھانا لے بیٹھی آنا دیا ای مرد آئیں کھانا رکھے سر رو مرد پچھے کھانا نیک کھانا رو دیا کیوں ہو وائی آئی آکھے آکھے نا ظالم ساڑے نال دھوک کھا کی تا انہ سانو آکھے باغی دی بھین ساتو پتھر مرائے ساتو تماش میرا بابا علی مرحائی تکہ دی نہیں پڑی میرا دل پیدا نہیں رہی دو جملے تمہیں بھر چھوڑ دے سم یزید شام نو اپنے منیجر نو یہ تھوڑی جیسا ہی کر لائے منیجر نو آکھے اوہ فلانے چوکے چکلوہار راند ہے جن دے کلوہار کس میں ہتھیار دی چابی ہے اگر تا آپ سمجھنا ہے انہو بلالے آئے کل میں کہ دی پتر حسین دے نو ازاد کرنا ہے تے اوہ دے کلوہار چابی ہوئے ادھو صبح صبح لہار آگیا ادھو یزید آگیا در ہوگے نو بھیجے انہیں جیڑی حالت سجاد ہوئے اسے حالت چلائے ہم مات مسلح چھوٹ گیا اس وقت ایک بی بی تو پوچھ دیا مائی میرا سجاد کی دے گیا مائی کہیں میرا حابد لٹھائی نے مائی میں ہکو سجاد بچائی ودی آئی یا سجاد آگئے جدہ گئے کمر جھکی ہوئی جدہ آئین کمر سدھی آئی زنجیر لہ گئے گردن بلند آئی پوپی دے سامنے آکر پوپی امم کہدہ چھوٹ گئی غور نال ڈٹھانے چہرے تے خوش ہی نہیں آئی فرمایا پوپی امم خوش نہیں ہوئے فرمایا سجاد میں کیوں خوش ہوں میرا کوئی حسین والا بڑے حسن نال پڑھ دیا سجاد میرا کوئی حسین والا ہے سجاد شرطہ نال یا بغیر شرطہ دے پوپی امم شرطہ نال عابد وط کے دسیان شرطہ سارے مجمع سمجھ نہیں آنی جنہ سمجھ آنے میرا ساتھ دیویا فرمایا میں شرطہ کوئی نہیں دسیان سجاد کیوں پوپی امم یہ سوال اس کی تا ہے تو کافل دا سالار نہیں شرطہ میں نہیں دس نیا اس تو پوچھے بغیر دس جیڑی سڑ دی اوی خیمی اچوں میری اجازت تو بغیر نہیں گئی پہلے پوپی تو پوچھ سا سجاد میری پہلی شرط انوا آکھ میری پوپی پیان دیئے میں نو دیل اٹ کر بلا میری دوئی شرط جو ایک محل خالی کرا وے میں کربلا تو سک دی ودیاں کوئی میں نو بھرا دی مکان دے وے آ شام دیا اور تا چیلان کر آئے جو کہ زینب نو مکان دے منی یو ساڑی طرف ہوں اجازت تے آبیز گی میں آ کھائیں یہ بھیجے میری مجلس چی شہی داند سر تیتائی میں مجلس چھوڑ دیں مڈی آبیز میں جان نی آؤ بڑا مکار تائیں لوٹ منگ نی آکسی کوئی لوٹ را کی تھاؤ دا کوئی کی تھاؤ دا میرے کو لوٹ کئی نہیں آبیز کدی نم نے ان وا کے پھوپیا دی پی میں دبر کے اس لوٹ چھوڑی دی چادر اس اچ میری نکی جائی دی در اس اچ میرے اس گرد نکے نکے چولے محال خالی ہو گیا چادرہ مل گئیا روزے دار میرا لب سمجھ سو نہ سمجھ آوی ریپیٹ کر کے میری سیڈی سنے چادرہ ملیا نینجے پائیا جی روزہ دار روزہ افتار کریں چادرہ پا کے محال دے پاس سٹور پائیا شام چیلان ہو گیا جو زینب نو اور تم مکان دے مینی دی دروازے تے آئیے کلینہ وچھنی یا این دروازے تے کھلو رہی یا دی سجاد انو آگ کلینہ کھڑھا لے میں مٹی تے بھے کے بھراد غم کرنے شیعہ میانی جے جلسے تے آئیوں یا پردہ دار وڈ وڈ خان دان دیا اور تو سو ساد آد واس تے کلینہ تے دریا وچھائیا آس لے جان لبی ترن جین پہ یو کربلا تو لے شام تے یلی دی مٹیاں تے باندی گئی مٹی تے بھراد نال اگھ بیا آکیا نف دی ودی ای وی ترتیب نال بیبیاں بہ گئی مگ گئی میری مجلس تھوڑی جئی انتظار ترتیب نال بیبیاں بہ گئی مکانیاں اور تا بھاویں غریب ہوئیں صاف لباس پاک بہن دیا جدا قرائش تے بنی امیدیاں اور تا مہنا جدا میں کھنال دی ستو نال بیٹھی اتھو ہٹ پونا سیدوں اللہ باست ماف کرے رو کیا کھنال لباس بدلو او تا جاؤ کربلا ل مہنا لباس شروع ہو گئی مجلس فرمایا بے دونو آنکھ ہون سر دے سر آن لگ پہ بی بی فرمایا بی بی یوں جی میں جی میں جیڑی بی بی دے شہید دا سر آوے او آگ ود کے سر لے لے سیدوں کاسن دا سر چٹے سر لی ما جھولی ود آئی آدھی آؤ میرا تیرا سال دا جمال اکبر دا سر اکبر دیا بھین گم دیا غازی دا سر گازی دیا دیا گم دیا شپیر دا سر دکھی بھین گم دیا رنج نو تیرا جگر پتھر دا تنئی یا داس گرد سر سار یا بی بی یا اٹھ یا ہر بی بی جھولی ود آئی آدھی تُو میری جھولی چاہ آج بھین وی آ تیرا سر جھولی پتھر آجرکم آلاللہ آجرکم آلاللہ انہیں روتی آنکھوں کے ساتھ آسو بہاتے ہوئے دعا کریں کہ خدا وند گریم حضاداری سید شہدہ گوتا قیام قیام اسی طرح آباز رکھے ہمیں ہمیشہ آغام حسین منانے کی توفیق رہے میں شکر گزار ہوں تمام مہمانان گرامی کا کہ جنہوں نے بہت زیادہ سفر کیا اور ہمارے جامعہ کی جلسہ کو رونک بخشی میں ممنون ہوں شیعہ مینی کی تمام انجمنوں کا انجمن اکبریہ کا انجمن ماسومین کا میں ممنون ہوں مقامی انتظامیہ کا مقامی جتنی تنظیمیں ہیں سب کا میں ممنون ہوں کہ جنہوں نے دام در میں سخنے محنت کی اور اس جلسہ کو کامیاب کیا ممنون ممنون